لیکن یہ قادری کی موجودگی میں یہ پادری میرے اللہ کی توہین کرتا ہے اور اللہ کو گالی دیتا ہے اور اس کی طرف یہ نسبت کرتا ہے اور اس کی طرف یہ نسبت کرتا ہے کہ اے ہمارے باپ حیسیٰ کے بھی باپ اور ہمارے بھی باپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اسی مجلس کے اندر کوئی شخص اٹھ کر تحر القادری کو گالی دے دیتا یہ مجلس پر قرار یہ مجلس پر قرار نہ رہتی اگر کوئی تحر القادری کو گالی دیتا یہ مجلس برباد ہو جاتی لیکن افساس اس نام نہاد دیندار لوگوں پر اس نام نہاد اسلام کی ساتھ اپنی نسبت کرنے والوں کو کہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے اور کسی کے ماتے پر بل نہیں پڑتا سب خوشیہ منا رہے ہیں وہ کہتا ہے ہمارے باپ جو آسمانوں پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر پوری ہو اور قادرِ مطلق اس باعثت اجتماع کو برکت بخش باپ بیٹے اور روح القدس کے واسطے یعنی تُو باپ ہے عیسیٰ تیرا بیٹا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ برشب صاحب آئیں ہم سر کرے ہوں اور بائبل نوقدس میں لکھا ہے جب تُو دعا میں کھڑا دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھا اور ساری امت اور سارے لوگوں کے لئے دعا کر جو میرے عقیدے سے مسیحی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ کامل ہوں گے اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر پڑنے ہو ہمارے روز کیوں کی آج میں دے اور جسے ہم اپنے قضر ہم بخشتے ہیں تُو مارے قضر مبخشت ہمیں ازمائش پر پڑھے دے باپ جو بادشاہ کیونکہ بادشاہ حضرت اور جناب ہمیشہ ہی رہی ہے آمین اور قرآن مطلق خدای سے جناب کو بڑھ کر بخشتے باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے آمین آپ کو بہت بہت نیا سال اور گریسپس مبارک آمین یاد کر لیجئے اہلِ ایمان اہلِ کفر کے ان عقیدوں کو تسلیم نہیں کرتے اور جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ان عقائد کو مان کر ان کے بغلگیر ہوتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے ایمان کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور قرآن ہمیں اس کی طلاع دیتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا ان تُطیعوا فریق من الذین اُوتوا الکتابہ یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین اے ایمان والو اے توحید والو اے ایمان کے بعد دوبارہ کفر پہ لاکڑا کریں گے اور اللہ کی قسم جو اس بات پہ راضی ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اللہ عیسیٰ کا باپ ہے اور اس کفر کا انکار نہ کرے اس کفر پہ راضی رہے وہ انہی جیسا کافر ہے جو اس کا عقیدہ رکھتے ہیں اپنی مسجدوں کے دروابے ان اہلِ شرک کے لیے کھولنے والو کیا قرآن حکیم کے یہ آیت تمہارے پردہ سماس سے نہیں ٹکرائی کہ یہ مسجدِ اللہ کی ہے وَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْ یہ مسجدِ اللہ کی مسجدِ اللہ کے گھر ہیں اللہ کی مسجدوں میں غیروں کو اور یہاں پکارا جا رہا ہے اے ہمارے باپ جو آسمانوں پر ہے تو ہمیں معاف کر باپ بیٹے اور روح القدس کے واسطے ہم عیسیٰ کو تیرا بیٹا مانتے ہیں اور قرآن آواز لگا رہا ہے قریب ہے آسمان پھٹ جائے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے اندعو لرحمنی ولدہ ان کافروں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے یاد کر لیجئے اہلِ شرکِ اجتماعات میں شرکت کرنا ان سے محبتیں کرنا جیسے عقیدے رکھنا ان کے راستوں پہ چلنا یہ مسلمانوں کو اسلام سے نکال کر کفر کے راستے پہ ڈال دیتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی توفیق عطا فرمائے توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے ایمان پہ رکھے موت دے تو اس حال پہ دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے دریئے ہم تک پہنچ چکا اللہ اتنے کو ماننے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ہدا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم